پورے سہر میں سروین لیڈی کا خوف جاگ چکا تھا لوگوں کے دل میں ہر ایک انسان کے دل میں سروین لیڈی کا خوف تھا لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپ چکے تھے مانو سہر میں کوئی نہ ہو لیکن اس ساتھ زنچہ اور جوپ کے ساتھ کیا ہوا جو ان لوگ کا دل تہلا دیا سارا سہر میرے کوپ سے کاپ تھا ہے اس دنیا میں صرف سروین لیڈی کا راج ہوگا کیا سروین لیڈی میرے گھر میں بھاگو یہاں سے چھلتی بھاگ جا لیکن نہیں بچے گا مجھ سے تو ایک تو بھی تو ہے اری یار سروین لیڈی میرے گھر میں کیا کر رہی ہے بیچارہ بڑا معصوم ہے لیکن اس دنیا میں صرف میرا راج ہوگا سروین لیڈی کا بہت بڑیاں ایسے ہی ایک ایک کو اپنے وص میں کروں گی صرف میرا راج ہوگا اس دنیا میں ایسے ہی دھیرے دھیرے سروین لیڈی کا خوف ہر ایک انسان کے دل میں بس رہا تھا کون ہوگا جو اسے روک پائے گا یہ دنیا میری ہے اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا سیڈ یہ تو ادھر ہی آ رہی ہے یہ کہیں میرے کو دیکھنا لے فائنلی یہ چلی گئی یہاں سے لیکن یہ میرے گھر میں کیا کرنے آئی تھی کیا کیا ہے میرے گھر میں اس نے سیڈ میرے کو دیکھنا پڑے گا یہ چلی گئی کی نہیں میرے خیال سے یہ جا چکی ہے میرے کو گھر میں دیکھنا پڑے گا کہ گھر میں سچ جس ٹھیک ہے یا پھر اس نے کیا کیا ہے میرے گھر کے اندر اوہ مائی گوڈ یہ کیا سنچے اتنا ڈانس کیوں کر رہا ہے کہیں یہ سروین لیڈی کے اوہ سیڈی آر سروین لیڈی نے اس کو بھی کابو میں کر لیا اب میں کیا کروں کیسے ٹھیک کروں گا اسے ارے یار ہاں میں بھی ہوں اس کے قبجے میں اور تم بھی اس کے قبجے میں ہی ہوگے ارے یار یہ تو اس کے قبجے میں آتی مجھ پہ اٹیک کر رہا ہے یہاں سے مجھے بھاگنا ہوگا جل سے جل مجھے کچھ نہ کرنا ہی ہوگا ورنہ پورا کا پورا سہر سروین لیڈی کے قبجے میں آ جائے گا یہاں سے پہلے ایک لو مجھے کیونکہ سنچین مجھے بھی قبضے میں لے سکتا ہے ابھی بھاگو پہلے یہاں سے مجھے وہاں جانا ہوگا جہاں مجھے ہیلپ مل جاتا ہے سروین لیڈی کو ختم کرنے میں بھاگو پلیز وہاں مجھے ہیلپ مل جاتا ہے ورنہ سب کچھ تحس نیس ہو سکتا ہے سینچن بھی ختم ہو سکتا ہے بس ایک بار آئرمین تو گھر پہ ہونا ورنہ سب کچھ گھر بڑ ہو جائے گا فرینڈلی میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں لیکن تم بھی تسنجھو میرا سوٹ دیس وقت ٹھیک نہیں ہے اور میں تمہاری حیب نہیں کر پاؤں گا ارے یار لیکن سینچن بھی اس کے قائب میں ہے ارے میں کیا کرو فر میرا سوٹ بینا میں کچھ نہیں ہوں تم بہت ہی جادہ ٹائلینٹیڈ ہو آئرمین تم مجھے بچا سکتے ہو اور سینچن کو بھی لیکن میں نہیں کر پاؤں گا میں تمہاری حیب جرور کر سکتا ہوں تمہیں کچھ ویپنز دے دوں گا جسے تم بچاؤں کر لینا اپنا لیکن آئرمین سینچن ٹھیک ہے دے دوں مجھے تم ویپنز اب میں اپنا رکشہ خود کر سکتا ہوں اور میں اسے ختم بھی کر دوں گا اکیلے ہی فرینڈلیڈلیڈلیڈا کو سوچے سمجھے ہی سیر کے موں میں ہاتھ ڈالنے جا رہا تھا کیا یہ ڈیسیزن فرینڈلیڈلیڈلیڈلیڈا کیوں کہ سیر کے موں میں ہاتھ ڈالنا یعنی موت کو دعوت دینا ہوتا ہے میں سینچن کو بچانے کے لئے کچھ بھی کروں گا سربینڈلیڈی میں آ رہا ہوں تمہیں ختم کرنے کے لیے اور میں سینچن کو بھی بچا کروں گا یہ میرا وعدہ ہے اوہ اے سیر یہ بیچ میں کون تھی اورے یار میرا ایکسیڈنٹ یہ بیچ میں کون تھی سربینڈلیڈی مجھے تیرا ہی تو تلاز تھا بھلے میں تجھے ختم نہ کر پاؤں لیکن میں تجھے بے ہوش کر دوں گا آج دیکھ لینا فائنلی میں نے سربین لیڈی کو مار گیتایا اور ایسے ہی میں ایک ایک کو ختم کر دوں گا اور میں اپنے سینچن کو بھی بچا لوں گا فرانکل نے اسے سے ختم کیا وہ سربین لیڈی نہیں سربین لیڈی کے گھابوں میں تھی اسی لگا تھا سب کچھ بہت آسان ہے لیکن ہر سفر آسان نہیں ہوتا سربین لیڈیز کا بدلہ چلو لیڈی اوہ سیڈ اوہ مائی خود اتنی سارے سربین لیڈی ہاں جسے ہی ختم کر کے کچھ بہت آسان ہے ہاں تو گیر چکا ہے اور تو یہ بھی بتائے گا میرے ساتھی کہاں ہے کون سے ساتھی جو سے تو قدم کر کے آ رہا ہے میں نے خطر نہیں کیا ہے مجھے چھوڑ دو پلیس مجھے ایسا معلوم ہے مجھے دور رہو ورنہ میں ایک ایک کو بھولی سے مار دوں گا مار ٹھیک ہو کتنا مار سکتا ہے ساتھی ہو آ جاؤ اسے اپنے کاب میں کرنے دیکھو سر بھی لیڈی تم اسے دور رہو ورنہ میں تمہیں گولی سے مار دوں گا تیرا گولی میرے پہ آثر نہیں کرے گا اوہ شیٹ اس پہ سچ میں گولی کا آثر نہیں ہو رہا ہے مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے روک جاؤ تجھے بتانا ہوگا کہاں ہے میرے ساتھی مجھے یہاں سے چل سے چلی کرنا ہوگا روک جاؤ تجھے بچ نہیں سکتا ہوں سے اوہ شیٹ سیٹ سیٹ بہت بڑی کڑ پڑ ہو چکے اس وقت اس بار تو فرانکلین سر بھی لیڈی سے بچ گیا تھا لیکن سایہ دھی جیادہ دھیر تک نہیں بچ پائے گا فرانکلین تم نے اس بار حد کر دیا یار اتنے سارے سر بھی لیڈیز کے بیچ میں جا کے لڑ لیا تم نے ارے یار میں کیا کروں میں جار تھا راستے میں آگئی وہ لیکن اب وہ ہمارے پیچھے آ رہی ہیں تم کچھ بھی کرو پلیس مجھے کچھ ایسا بتاؤ کہ میں اسے ختم کر سکوں دیکھو اس کے لیے تمہیں میں ایک گن دوں گا جس کے وجہ سے ان کے پاورز نائنٹی پرسنٹ آف ہو جائیں گی اگر دیکھر ان پر تم ٹرائ کرو گے تو وہ نائنٹی پرسنٹ آف ہو جائیں گی اور دوسری گن یہ اس کو اگر تم مار دو گئے ان کے باڈی پر تو وہ سیدھا بے ہو جائیں گی اور تیسرا گن اگر اسے تم چلا دیتے ان کے باڈی پر تو وہ وہیں ٹیلیپورٹر کے سیدھا میرے قید میں آ جائیں گی اور یہ بولے کے بعد میں انہیں اچھی طریقے سے پتا کروں گا وہ لوگ یہاں پر کیوں آئے اور کیا کرنا چاہتے ہیں یس گوڈ ڈی سیزن ٹونی میں ایسا ہی کروں گا اور پھر فرانکلین اکھن پڑا تھا ایک ایسے راہ کے لیے جہاں اسے اپنے منزل تک بہنسنا دا تھا لیکن اس منزل کو ہمیزہ ہمیزہ کے لیے ختم کر دینا تھا لیکن یہ سفر اتنا آسان بھی نہیں ہوگا جتنا سوچ رہے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کیا فرانکلین سے ختم کر پائے گا ہر ایک کو ختم کر کے ایک دنیا پہ راج کرنا ہے ہم سر وی ان لیڈیز کو سر وی ان لیڈیز کو اب تو میری کو لکھا لے ہی میری سکتیاں اب تو تیلی پورٹ ہو جا یہ کہ تو جل گئی فائنلی جل کے سائٹ پڑے گے اب یہ پکڑی گئی ہے اس کے جریہ ہم لوگ سب کو پکڑ لیں گے ہمیں آزی کرنا ہوگا کانا جا رہا ہے میرے ساتھ یہ کو ایک ایک کر کے ختم کرتا جاتا ہے اب تیری باری تجھے میں ختم کروں گی موسے تو موسے دور ہے سر وی لیڈی ورنہ میں تجھے بھی قتم کر دوں گا میں اتنی آسانی سے نہیں مر پاؤں گی سوچ کے دیکھ میں قتم کر دوں گا نہ ہی کر پائے گا تو مجھے قتم اور تو مجھے بتا کہاں ہے میرے ساتھی مجھے دنیا پہ اپنا کبڑا کروں گی میں یہ کبھی نہیں بتاؤں گا تو چاہے مجھے چتنا مار رو ٹھیک ہے پھر تجھے بھی میرے کبڑے میں آنا ہوگا تو چاہے میری جان لے لے لیکن میں جا اپنا کبھی تجھے نہیں بتاؤں گا کہاں ہے ستیر ساتھی ہی 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 we ڑھیک گر دکر آیا ہے تو اب تک بھی میرے کاپو میں ہوگا ہار کے جیتنے والے کوئی بادیگر کہتے ہیں سر بھی ہی لیڈی نے اپنے جیت کا پرچرم فرانکلن کے سامنے بھی لہرہ دیا تھا اب کون آئے گا اس لاش سینٹوس کو بچانے کے لیے کیونکہ اب دھیرے دھیرے گھر کے پورا سہر سربینڈ لیٹک کے کبزے میں آ رہا تھا آگے بھی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب جلو سے کر لیں اور بیل والے آئیکن کو پلس کر کے آئل پہ بھی سیٹ کر لیں